امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور چیپٹر قائم کیا جس کا نام ہے بابن لا یسبر رجلو والدیں باب ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے والدین کو اپنے ماتا پتا کو اپنے فادر مدر کو گالی نہ دے برا بھلا نہ کہے ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے اپنی زبان کو عدب کے دائرے میں رہ کر کے ان کے لئے استعمال کرے عدب سے باہر ان کے لئے زبان کا استعمال نہ کرے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے بعد اپنی کتاب کے اندر رکھی ہے حدیث دیکھیں رابیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَي کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے بڑے گناہوں میں سے ہے بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیا اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَي یہ کہ آدمی اپنے والدین پر لانتعان کرے اپنے والدین کو برا بھلا کہے اپنے ماتا پتا کو گالی دے یہ گناہیں کبیرہ میں سے ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے تن ہر طرح کا اچھا عدب ہونا چاہیے ان کی بے عدبی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گالی دینا برا بھلا کہنا ان پر لانتعان کرنا یہ بے عدبی ہے والدین کا احترام نہیں یہ بے عزتی ہے یہ توقیر نہیں بلکہ ان کے تعلق سے انتہائی گری ہوئی بے عدبی ہے جو ذرہ براور بھی جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو قیلہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وَكَيْفَ اَيَّلْعَنُ الرَّجُّ الْوَالِدَ اے اللہ کے رسول کیسے آدمی اپنے والدین پر لانتعان کر سکتا ہے کس طرح آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے اپنے ماتا پتا کو گالی دے سکتا ہے اللہ اکبر یہاں پر ایک بات سمجھئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر اپنے ماتا پتا اپنے والدین سے کس قدر محبت ہوا کرتی تھی کس قدر شفقت اور نرمی کے ساتھ وہ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے کس قدر ان کا عدب کرتے اور عدب کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے کس طرح عدب کے ساتھ ان کا کہا مانتے تھے کہ ان کو تعجب ہوا وکیفہ کیسے اللہ کے ساتھ کیسے یعنی حیرانی کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے وکیفہ یلعن الرجل والدین اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جو ہے اپنے والدین کو کس طرح برا بھلا کہہ سکتا ہے کس طرح وہ لانتان کر سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لانتان کرنے کا کیا مطلب ہے کس طرح آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا پیارے رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی یصب الرجل عبر رجلی آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے بہت اہم پوائنٹیں غور کرنے کی ضرورت ہیں یصب الرجل عبر رجلی آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جب اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں تو ہمارے بچے اس برائی کے اندر مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں ایک لڑکا کسی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کو گالی دی گئی ہے جس کے پتا کو گالی دی گئی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا گالی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے والدین کو گالی دی جائے لہذا وہ بھی جواباً گالی دیتا ہے وہ بھی برا بھلا کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں یسب الرجل عبر رجلی کہ آدمی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے باپ کو پتا کو یا ماتا کو گالی دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے فَيَسُبُّ اَبَاهُ تو وہ بھی اس کے والد کو گالی دیتا ہے وَيَسُبُ بُؤُمَّهُ اور وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے جب یہ اس کے پتا کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی جواباً دوسرا شخص اس کے پتا کو گالی دیتا ہے جب یہ اس کی ماتا کو گالی دیتا ہے اس کی مدر کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی جواباً اس کا جواب گالی ہی سے دیتا ہے یعنی اس کی ماتا کو گالی دیتا ہے ماتا پتا کو جب یہ گالی دیتا ہے تو وہ بھی جواباً اس کے ماتا پتا کو گالی دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں اپنے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے